اسلام علیکم بیگ اگن نیو ویڈیو میں نے مزرمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن ٹی وی تو بیگ اگن اپنے سیٹ اپ پہ میں آ چکا ہوں اور سیٹ اپ والی ویڈیو جو ہے وہ میں لے کے آیا ہوں کہ بھائی میرا جو سیٹ اپ ہے وہ میں نے کس طریقے سے پروپر بنایا تھا اور کیسے روم کے اندر بنایا ہے اس کو پر در سی بات ہے کلرنگ کرنے کے بعد میں نے یہ سٹیکرز لگایا اور میری جو لائٹنگ ہے وہ بھی میں نے اس ویڈیو کے اندر اسی ویڈیو میں میں نے دکھائی ہے اور اس پہ میرا کتنا جو میرا جو پیسے ویسے لگے ہیں وہ بھی میں نے بتا دی ہیں اور بلکل سیمپل سی لائٹنگ ہے کوئی زیادہ اتنی مہنگی نہیں ہے کہ آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو بھائی لائٹنگ کی سب سے ضروری ہوتی ہے تو یہ کہ اگر آپ کو بہت کر لو اور ایک مائک لے لوگے تو یہ کہ آپ کا سیٹ اپ تیار ہو جاتا ہے اور اس سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر ایک ایسی دیوار آپ دیکھ سکتے ہو جہاں پر آپ کی صرف سامنے لائٹنگ آپ کا کیمرہ آپ کا سٹینڈ اور آپ کا سی مائک ہونا چاہیے اور کچھ بھی نہیں ٹیکنیکل اسرار ہے تنویر ہے جتنے بھی ان کے بیک گراؤنڈ دیکھ لو پردہ اور یہ سب کچھ ہے جو کہ پہلے میں بھی پردے پہ ہی کر رہا ہوتا تھا سیمپل سا گھر میں جو پردہ ہوتا ہے اسی کے اوپر سب کچھ کر رہا ہوتا ہے بھائی بلکل سیمپل سا سیٹ اپ ہے اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ جن کا سیٹ اپ ہے تو وہی یوٹیوبر ہیں یہ سب کچھ تو آپ لوگ کبھی ایسا نہ سوچو باقی ہے کہ میں نے پورے سیٹ اپ کی ویڈیو ڈالی ہے اور اس کے در جو بھی میں نے بولا بھائی مجھے معاف کر دینا تو جاؤ جا کے وہ ویڈیو بھی دیکھ لے اس کے میں نے اس کے اندر بتایا کہ میں نے کتنے پیسے لگائے ہیں اپنے سیٹ اپ کے اندر اچھا جی تو آپ کی بڑی ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ اپنا آپ سیٹ اپ دکھاؤ تو بھائی یہاں سے یہ میرا سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے اب یہ سیٹ اپ دیوار پر ہے اور کیسے یہ میری لائٹنگ ہے ٹھیک ہے تو لائٹنگ آپ چیک کر سکتے ہوگے میں نے یہاں پر کون کون سے جو بلپ ہیں کیا لگایا ہے یہاں پر یہ ڈس بین ہے ڈس بین کے اندر میں نے سیمٹ اور سیمٹ کے اندر میں نے اس کو اس کو فکس کیا ہے تاکہ یہ بلکل صحیح رہے ٹھیک ہے اور اس سے روشنی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے میں آپ کو دکھانے والا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں یہ بطن دباتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ میرا بھی تھا کہ میں آپ کو اپنا سیٹ اپ دکھا دوں تو یہ دیکھو اب یہ روشنی ہے ٹھیک ہے اب اس روشنی سے کیا فائدہ ہوا کہ پورا جو ملعب ایک روح میں وہ آپ کا ایک بلکل سیٹسفائے ہو گیا آپ کا پورا جو روح میں وہ آپ کی لائٹنگ ہو گئے اب اس لائٹنگ کو تھوڑا سیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کا تھوڑا اور ویو دکھا دیتا ہوں ملعب آپ جہاں پر بھی اب اس لائٹنگ کو کرو گے آپ کی مہا پر ہی روشنی جو ہے آپ کا جو ہوگا وہ سب کچھ آ جائے گا کیونکہ میں اپنے سیٹ اپ پر نہیں تھا یہ بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی تو اب میں اپنے سیٹ اپ پر آ چکا ہوں اب یہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ بھی مطلب ایک پورا فرم ہے یہاں پر بھی ایک لائٹنگ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرا پیسی رکھا ہوا ہے یہاں پر ابھی یہ سمان رکھا ہے میں نے یہاں پر یہ چیئر ہے جس پر میں بیٹھتا ہوں ٹھیک ہے تو اب اس کو ملوٹیٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ فور ایکزمپل مجھے ایسے کرنا ہے یا ایسے کرنا ہے وہ سب کچھ بھی میں کر سکتا ہوں اگر میں اس کو اٹھاتا ہوں تو یہاں پہ میرا بیگ رکھا ہے جس میں میں اپنا لیکٹوپ رکھتا ہوں ابھی بھی لیکٹوپ اسی نہیں ہے تو اب یہ میری سیٹنگ ہے اب میں آپ کو تھوڑا اور اس کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ ہم اپنے جو سیٹ اپ ہے اب اس پر ہی اس کو کور کریں ٹھیک ہے تو اب یہ میں نے لائٹنگ اس کے سیدھی کری اور اب میں آپ کو پیچھے سے بیگ سے دکھاتا ہوں اب آپ یہ چیز چیک کرو یہ چیز ٹھیک ہے کہ مطلب اب آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ روشنی زہر زہر سی بات ہے وہ آپ کے پورے فیس پہ ہی پڑتی ہے اور اس سے آپ اچھے سے ایفنگ بھی ہو جاتے ہو آپ کو اچھا بھی لگتا ہے اور یہ کہ میرا جو محنت ہے یا جو میری لائٹنگ ہے جو میرا سیٹ اپ ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر یہ سٹیکرز ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے فرینڈ کروائے تھے مجھے بنا کے دیئے تو اسامہ بھائی نے جن بھائی نے مجھے پرینگ بھی کیا تھا افسوس اور یہ یہ میرا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ میرا ہے اسٹیکرز یہاں پر دراز ہے جس میں میں اپنا سمانوں مان رکھ دیتا ہوں یہ میرا روم سپری ہے یہ میرا کوفی کا یا میں اس میں چائے بھی پی دیتا ہوں کبھی کبھی فیلال اتنا یوز نہیں کرتا اس کے علاوہ یہ بائک کیچابی ہے یہ سٹینڈ ہے اور یہاں پر آپ کو میرا موبائل جو کہ میرا چوری ہو چکا تھا اس کا ڈبا ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پر یہ میرا ایڈسنس اکاؤن جو کہ چوتھی دفعہ آ چکا ہے باقی یہ بوپس ہیں یہ ڈرائز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہی میں بیٹھا ہوا اپنا کام واہم کر رہا ہوتا ہوں یہاں پر بھی کبھی کبھی بیٹھی آتا ہوں یہاں پر ہر جگہ پہ ہی میں بیٹھتا ہوں اور کوئی بھی دوست دوست آتا ہے تو وہ یہ نہیں بیٹھتا ہے یوٹیوب کے حوالے سے تاکہ ہم اپنی جو بھی ڈسکشن ہو یا جو بھی ہمارا پلین ہوتا ہے وہ ہم یہاں پر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا سیٹا پہ یہاں پہ میں چیئر لگاتا ہوں نیچے ٹھیک ہے یہی وائٹ والی چیئر یہاں پر آتی ہے اور یہاں پر آنے کے بعد میں اپنا جو سیٹا پہ پورا تیار ہوتا ہے اور یہ کہ مائک پیک لگا کے اسٹینڈ لگا کے اسٹینڈ لگاتا ہوں میں اس کے پیچھے ٹھیک ہے مطلب آپ بھی اس طریقے سے اپنا سیٹ اپ کر سکتے ہو اور یہ جو ان سب کا جو خرچہ ہے وہ کتنا ہوا تھا میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں تو اس کے اندر جو میرا خرچہ ہوا تھا وہ میرا ٹوٹل آئیسنگ چودہ سو کیونکہ رنگ لائٹ جو ہوتی ہے وہ ایک پوری گول ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں اور اس میں زمین اسمان کا فرق کے بعد میری یاد رکھنا ہے اس کی جو لائٹنگ آپ جتنی چاہو تو نہیں کر سکتے ہو اگر آپ یہ والے لے لوگے سیور تو یا جس کو آپ لائٹ کے تو اگر آپ یہ والی لائٹ لگے تو اگر یہ یہاں پر لگاؤ گے اس سیٹ پہ اس سیٹ پہ اور اس سیٹ پہ تو اس کی روشنی اس سے زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے مطلب اس سے ڈبل ہو جائے گی تو مطلب جتنی روشنی چاہو آپ خود سے کر سکتے ہو اور رنگ لائٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی روشنی اس کی آتی ہے اتنی ہی آئے گی اب اب وہ دو آزار کلو یا چار آزار کلو لائٹ چاہو تو یہ اس چیز کا فرق ہوتا ہے تو میں اپنے سیٹ اپ نہیں چاہتا اپونے حساب سے ہی رکھنا چاہتا ہوں اگر مجھے کم لگے گی تو میں اس کو زیادہ کر سکتا ہوں دوسری بات ہی heirی بھی آہ پہ جو میں نے سیور یس کیا ہو میں نے وایڈ یس کی ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہا پہ اس کو یلو یوس کی ہے یہا پہ بھی می نے یلو یوس کیا اور یہاں پہ بھی یلو یوس کی ہے ٹھیک ہے تاکہ وائٹ اور یلو اس ویسے اسے یوز کی ہے تاکہ نہ تو اتنا وائٹ دیکھے نہ تو اتنا یلو دیکھے تو یہ تھا آج کی سیٹ اپ ویڈیو کا مطلب ایک چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں کے لیے میں پھر بھی لائٹ جلا دیتا ہوں اور آپ روم کی روشنی ابھی بھی چیک کر سکتے ہو اگر میں اس کی روشنی یہاں پہ کروں گا تو وہ زیادہ سی بات ہے یہاں پر مجھے افیک دکھائے گا میں کہیں پہ بھی کروں گا تو وہ مجھے وہی دکھائے گا تو مجھے جہاں پہ روٹیٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ کر لیتا ہوں اور یہ کہ اپنی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ میں بنا لیتا ہوں اگر ویڈیو اچھے لگے تو آپ کو لائک سسکراب شیئر ضرور کرنا تینکیو